عورت کا کردار کیسا ہونا چاہئے اس پہ عرض کر رہا ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے وقتاً فوقتاً جاتے رہتے تھے ایک دفعہ آپ تشریف لے کے گئے تو حضرت اسماعیل گھر پہ نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بیٹا خیریت ہے نا آپ کوئی پریشانی تو نہیں ہے تو آپ کی جو بیوی تھی انہوں نے کہا دی خیریت کیا ہونی ہے کمائی کرتے ہیں لیکن کوئی زیادہ بہتری والے معاملات نہیں ہیں اچھا گزر بسر نہیں ہو رہا بڑے پریشانی کے معاملات ہیں کیا کریں مطلب اپنے شہر کا شکوہ یہ شہر کا شکوہ کیا بیوی نے اور بیوی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آج کل کی عورت اگر شہر کا شکوہ کرے اور یہ عموماً ہوتا ہے یہ شکوہ کہاں ہوتا ہے یہ شکوہ پہلے پہل یہ کبھی ایک بار تو ہوتا ہے ماں باپ کے سامنے بس گزر بسر نہیں ہو رہی ٹھیک ہے ماں باپ کے سامنے ہوتا ہے کبھی بہن بھائیوں کے سامنے ہوتا ہے دوستوں کے سامنے ہوتا ہے اور پھر یوں بھی ہوتا ہے کہ یہ شکوہ محلے والیوں کے سامنے ہوتا ہے اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ جو گھر میں کام کاج کرنے کے لیے آتی ہے جو تین چار ہزار ہوتیاں کمائی کر کے لے کے جاتی ہے اس کے سامنے بھی شکوہ شکایات ہو رہے ہوتے ہیں اپنے شہر کے تو یہ بیماری بہت عام ہے اس کا نقصان پھر کیا ہوتا ہے ہم سوچتے رہتے ہیں نا طلاق کیوں ہو گئی معاملات بگڑ کیسے گئے بے برکتی کیسے آگئی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کے معاملات سے آپ بات کو سمجھئے گا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے شکوے شکایت کی اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے شوہر کے والد ہیں خیر ابراہیم علیہ السلام تشریف لے جانے لگے فرمایا بیٹا جب وہ آپ کا شوہر آئے اسے کہنا کہ گھر کی دہلیز بدل دو گھر کی دہلیز بدل ڈالو اب وہ وقت گزرتا رہا جب اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے آپ نے آکے خوشمو محسوس کی باپ کی خوشمو تبھیر آئی جاتی ہے نا باپ باپ ہی ہوتا ہے ماں کے دل کو کچھ کچھ ہونے لگتا ہے جب بیٹے کوئی معاملہ ہو دوست دوست کی ویسے پریشان ہوتا ہے اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں اب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے باپ کی خوشمو محسوس کی اور پوچھا آج کوئی آیا تھا انہیں کہا ہاں کاش ہمیں بھی پیروں کی خوشمو آ جاتی ہے ماں باپ کی نیتی اللہ کرے ایسی محبت ماں باپ کے ساتھ بھی ہو جائے جیسی پیروں کے ساتھ ہے تو انہوں نے کہا جی آئے تھے انہوں نے کہا کیا کہتے تھے انہوں نے باتیں بتائیں انہوں نے کہا پھر آپ نے کہا انہوں نے کہا میں نے بھی کچھ باتیں بتائیں تو پھر انہوں نے کہا تھا پیغام یہ دیا تھا آپ کے لیے کہ گھر کی دہلیز بدل دو تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آنے والے میرے والد تھے اور گھر کی دہلیز بدلنے کا جو حکم دے کے گئے ہیں وہ تمہیں طلاق دینے کا کہہ گئے ہیں تو اب میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اب یہ معاملہ جب ہو گیا اب جس میں ہم نے سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل باپ اگر ابراہیم علیہ السلام جیسی محبت رکھتا ہو اگر اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی فرما بردار ہو اور باپ صاحب نظر ہو باپ سمجھدہ ہو اور بیوی جو ہے وہ شکو شکایت کرنے والی ہو بیوی کے معاملات سیریت اسلامی کے مطابق نہ ہو تو پھر باپ اگر کہے تو باپ کے مشورے پر آپ علماء سے رابطہ کرنے کے بعد علماء کے کہنے کے بعد طلاق دے سکتے ہیں ادروائز ماں باپی کہنے پر طلاق نہیں دے سکتے ہیں یہ نہ ہو کہ آج بابا کہہ دے کیونکہ آج باپ کو روٹی نہیں دی تو طلاق دے دے کیونکہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ اببا کہے گا تیری بیوی نماز نہیں پڑتی اس لئے طلاق دے دے اممہ کہے گی تیری بیوی جو ہے وہ قرآن نہیں پڑتی اس کو طلاق دے دے تیری بیوی جو ہے وہ نیکی والے کام نہیں کرتی اس کو طلاق دے دے یہ تو نہیں کہے گی اممہ تو کہے گی پتر اے میری گال نہیں ماندی میری ہاں میں ہاں نہیں ملاتی میں رات کے بارہ بجے کہتی ہے ہے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے ہیں ہم بات قد روایتیں سن لیتے ہیں تو روایتیں سن کے جو سیکھنے والی چیز ہوتی ہے وہ نہیں سیکھتے بلکہ اس کے الٹ اپنے دماغ سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ سیکھ کے گھر چلے جاتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ شادی کر لی دوبارہ شادی ہوئی ابراہیم علیہ السلام پھر اتفاق سے ایک مرتبہ آئے تو دوسری بیوی گھر میں موجود تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں انہیں کہا جی میں اسماعیل کی بیوی ہوں انہیں کہا بیٹا آپ حالات کیسے ہیں گزر بسر کیسی ہو رہی ہے تو جو نیک خاتون ہوتی ہے جو اچھی بیوی ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کی برائیاں نہیں کرتی کبھی امہ کو کال کر کے نہیں بتاتی نہ ہی وہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر ادھر سارے معاملات اخباری رپورٹروں کو بتاتی رہتی ہے میرے شوہر اس طرح ہے میرے شوہر اس طرح ہے حالانکہ انہوں میں کوئی حال نہیں کرنا ہوتا بلکہ شوہر کو ظلیل کر کے تیرے خلاف ہی کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کی عرکتیں کرتی ہیں بیوی نے کہا نہیں جی اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ کی کرم نوازی ہے میرے شوہر کماتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ادھرہ چل رہے تو انہوں نے کہا جی آپ جانے لگے ہیں کوئی مسئلہ کوئی مسائل کوئی پریشانی کوئی مجھے پیغام دینا چاہیں انہوں نے کہا جی پیغام یہ ہے اسماعیل علیہ السلام کو پیغام دینا کہ اس دہلیل کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور پھر ممکن ہے کہ وہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں آگے آنے کا ذریعہ بنی